نمازکار میں ہوں پرشاند کہتے ہیں فلموں کا جنون ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہتم نہیں ہوتا آج جس فلمکار کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں انہوں نے ہندی سنما کو دو مائل سٹون دیئے ہیں ایک گمن اور دوسری عمرہ ہو جان اور اب وہ اپنی تیسری فلم لے کر تیار ہیں قریب تین دشکوں کے بعد یہ ایک شائر بھی ہیں فلمکار بھی ہیں فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوست بھی کون ہے آئیے جانتے ہیں بس ٹھوڑی سٹے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا مزفر علی صاحب کی ہمارے ساتھ ہے مزفر علی صاحب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی کی فلم کا گانا ہے سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سرکیوں ہیں اس شہر میں ہر شخص پریشان سرکیوں ہیں تو شہر میں یہ جو شہر ہے یہاں پہ آپ کا من لگ جاتا ہے جب آپ یہاں پہ آتا ہے میں نے اس شہر کو الگ الگ رنگ میں دیکھا ہے اور اس شہر کو کہ میں رگ رگ سے بات اچھوں جو اچھا بھی لگتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی کہ اس میں وراثت کی عزت نہیں ہے کیا بات وراثت کی عزت نہیں ہے میں ایک سینس اف ہسٹری جو ہے وہ کمزور پوتا جا رہا ہے صرف زمانہ ہے آج کا ابھی کا میں اس شہر سے بہت محبت بھی کرتا ہوں کبھی کبھی محبت میں دور رہنا بھی اچھا سپیس سے یہ ہوتا ہے ہر ریلیشنشپ میں سپیس سے یہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں جو ایک فکر ہے آدمی کی کہ اس شہر میں ہر شخص پریشان سکتے ہیں تو شہری نہیں اس ملک میں ہر شخص پریشان سکتے ہیں یہ ایک ساموہک سمسیہ ہے پورے سب کانٹینٹ کی جس سے ہم اپنے کو جڑا رکھنا چاہتے ہیں اور فلم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ایک بات کو گہرائی سے لوگوں کے اندر پہنچا ہوتے ہیں لیکن پہلے اس چیز کو جیئے تب ہم پہنچائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان خالی نہ ہو جائے ہماری دکان تو دل کی ہے ہم دب تک ہمارا دل نہیں بھرے گا اندر سے اس میں درد نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کے سامنے کوئی چیز مال کیسے لائے گے ہرحال یہ معاملے ویسے ہیں اور دکتیں تو آتی ہیں ہمارا شو بھی ہے یہ فلم نہیں آسان تو میں یہی کہوں گا کہ اتنے ایک وقت کے بعد کیا کہ یہ بھی تو لگا دیئے ایک آگ کا دریہ میں اس کو ایسے بولتا ہوں کہ یہ فلم نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے کہ یہ بھی آگ کا دریہ ہے اور یہاں پر بھی تیر کے جانا ہے وہ ستھو ملے سلم بنانے کا نظریہ بدل گیا ہے ٹیکنیک بدل گئی ہے تو آپ کے لیے اس کو اپنانے میں کتنی دکت پیش آئی ہے آپ کی پہلی دو فلمیں تھیں اس میں بڑے دھرندر ایکٹرز تھے اور ابھی جو فلم ہے اس میں کمپریٹیو لی نائل ہوگا تو یہ نظریہ ہے یا یہ مشکلے ہیں جو آپ نے یہ سٹیپ یہ کدم اٹھایا ہے جہاں تک تکنیک کے سوالے اس میں کہیں کمزوری کوئی آپ کو نہیں ملے گی ہندوستان میں بہت سی چیزیں جو ابھی تک نہیں ہو پاتی جیسے ایک کانسپٹ ہے پروڈکشن ڈیزائن کا اب وہ چیز ہندوستان میں ہم لوگ اس کا دروازہ ہم لوگوں نے ڈھنگ سے نہیں کھٹھٹایا ہے اور جو سب سے بڑی کمزوری ہاں ہے ہندوستان میں وہ ہے بی ایف ایکس کی جو ہم لوگ ولایت میں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کا کیا کہتے ہیں اس کی دھولوی نہیں پاپا تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہم خود پیچھے اور ہمارا باقی لوگ آگے ہیں تو وہ تو اس کے پاس ایک کنٹینیوز پریاس کرنا ہی پڑے گا